جہن ساتھی ہوں دوستو میں پربو یادو سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پربو یو پی پی میں دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے ہم گڑیت کی سٹریٹیجی کے بارے میں بات کریں گے کیسے جو ہے یو پی پولیس کانسٹیبل کے اگزام میں آپ کو گڑیت میں میکسیمم پورشن صحیح کر سکتے ہیں آپ اس ٹاپک پر اور اسی کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے اس ویڈیو کے مادیم سے دوستو تین پوائنٹس میں نے دکھا ہوا ہے کہ آپ کے سیلیکسن میں جو گڑیت کی بھومی کا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے گڑیت کی بھومی کا وہ کتنی ہے اور کتنی اہم ہو جاتی ہے بینہ گڑیت پڑھے کیا سیلیکسن ہو سکتا ہے ایسا پرشن آپ ہی لوگ پوچھتے رہتے ہو اور یہ جو بھی ٹاپک میں یہاں پہ لے کر آیا ہوں یہ آپ ہی کے لیے ہیں اور بہت مہت پور ہے دوستو تیسرا جو ہے کیول ان تین ٹاپک کو پڑھ کر کے آپ دس سے زیادہ پرشن صحیح کر سکتے ہیں یو پی پولیس کانسٹیبل کے اگزام میں اور یہ میں ا ایسے نہیں کہہ رہا میں باری باری کر کے سبھی پوائنٹس میں بات کرنے والا ہوں ویڈیو پرارم کروں اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر کر دے اور اس کے بعد میں اپنا ویڈیو پرارم کرنے جا رہا ہوں دوستو آپ کے سیلیکسن میں گڑیت کی بھومی کا کی بات کریں تو دوستو گڑیت کی بھومی کا بہت اہم ہو جاتی ہے بھلے ہی آپ کے ایکز دے بائی چانس کہ 38 کے 38 پرشن پوچھ دے تب آپ کیا کرو گے تب یہاں پہ سمسیائیں پیدا ہو جائیں گے اب اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیار رہنا پڑے گا جروری نہیں ہے کہ پچھلا جو اگزام پیٹرن ہو ویسا ہی پوچھا جائے چونکہ اگزام پیٹرن میں تو 38 پرشن دیا ہوا ہے آپ بلیم بھی نہیں کر سکتے آپ اس کے خلاف جو ہے کوئی ایکسن بھی نہیں لے سکتے یا پھر آپ پتی بھی درج نہیں کرا سکتے کیونکہ اگزام پیٹرن میں تو already 38 پرشن دیا ہوا ہے وہ الگ بات ہے کہ 38 پرشن نہیں پوچھا جاتا ہے ہے نا پچھلی اگزاموں میں بھی 38 پرشن نہیں پوچھا گیا ہے کیول 18 سے 20 پرشن ہی پوچھے گئے ہیں لیکن ہم مان کر کے چلیں گے کی maximum کوشن جو ہے پوچھ سکتا ہے ہماری تیاری اسی لیول کی ہونی چاہیے ٹھیک چلیے یہ ہو گیا گڑیت کی بھومی کا دوستو گڑیت کی بھومی کا سب سے جاتا اس لیے اہم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا محنت کر دیں گڑیت میں تو آپ کے نمبر سک کر ہو جاتے ہیں اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ کرنٹ افیر اس پیڈی بک کا پورا کرنٹ افیر آپ نے پڑھ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں کہوں کہ آپ جو ہے سبھی کوشن صحیح کر سکتے ہیں کرنٹ افیر کے تو آپ کہو گے سر یہ تو وہی بات ہوگی کہ ہاں اگر کسمت اچھا رہا کوشن پڑھا ہوا اگر آ گیا فس گیا تو جرور صحیح ہو جائے گا لیکن گڑیت کے ساتھ ایسا نہیں ہے گڑیت کے ساتھ ایسا نہیں ہے اگر آپ نے پڑھا ہے اگر آپ نے ٹاپک صحیح سے کلی کیا ہوا ہے تو آپ کا کوشن نہیں فسنے والا ہے اور باقی وشیوں میں ایسا نہیں دیکھا جاتا ہے باقی وشیوں میں ایسا ہے کہ اگر آپ پڑھے ہو اگر فس گیا تو ٹھیک ٹھیک math and reasoning یہ practice والی چیزیں ہیں اور math میں میں بتا دوں کہ اگر آپ اس کو اچھے سے لگاتے ہو نا تو آپ کا ایک جو confidence ہوتا ہے نا وہ boost ہوتا ہے exam کے پراتے ٹھیک ہے چلیے یہ ہو گیا گڑیت کی بھومی کا یہ تو اہم ہے بھائی یہ بہت important ہے اور دوسرا جو point ہے کہ بینہ گڑیت کے آپ selection لے سکتے ہیں تو میں کہوں گا بلکل نہیں میں کہوں گا بلکل نہیں ٹھیک ہے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ بینہ گڑیت کے آپ selection لے لو تو میں کہوں گا بھائی اس میں کہیں بھی possibility نہیں ہے اگر 18 سے 20% آتے ہیں تب بھی نہیں ہے اگر 38% آتے ہیں تب تو بھولی جاؤ تو ہمیں تو تیاری کرنا ہے selection کے لیے آپ کو گڑیت پڑھنے پڑے گی اگر آپ سوچ رہے ہو کہ بینہ گڑیت کے selection لے لے تو نہیں اور بہت ساری ایسی میری بہنیں ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ بات اچھی نہ لگے لیکن آپ لوگ کرپیک کر کے جرور سے آپ لوگ math پر دھیان دیں آپ لوگ کا math اکثر میں دیکھتا ہوں کمنٹ سب سے زیادہ لڑکیوں کا آتا ہے کہ سر ہمارا math week ہے math کیا بینہ math پڑھیں ہم selection لے سکتے ہیں تو دیکھئے ابھی تک مالی جی 18 سے 20% پوچھے گئے لیکن وہ 18 سے 20% بھی تو important ہے نا دیر سو میں 1820% 18 سے 20% اب بتائیے 18 سے 20% جو ہے اگر آپ اس میں سے پندرہ کوشن بھی سائی کرتے ہیں تو آپ کا overall score جو ہے تھوہا سا increase ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے کیول ان topics ان 3 topics جو ہے آپ 10 سے زیادہ پرشن سائی کر سکتے ہیں ان topics کے بارے میں بات کریں گے کون کون سا topics تو سب سے پہلے آپ کا آتا ہے percentage سب سے پہلے آپ کا آتا ہے percentage اور دوسرے نمبر پر آتا ہے آپ کا average ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آپ کا آ گیا average اور اس کے بعد آپ کا یہ ہو گیا percentage اور تیسرا جو ہے آپ کا وہ ہے ratio ٹھیک ہے یہ آپ کے تین جو ہے topic ہیں percentage مطلب کی آپ کا پرتیشت اور average مطلب کی اوسط اور وہیں ratio کی بات کریں تو انوپاد ٹھیک ہے تو دوستو یہ تین topic میں نے کیوں بولا percentage سے آپ کے دو پرشن اوسط سے آپ کے میں نے مان لیا ایک پرشن انوپاد سے آپ کے ایک پرشن کتنے ہو گیا ہے یہ آپ کے ہو جاتے ہیں چلیے percentage سے دو نہیں کم سے کم تین پرشن آتے ہیں total overall دیکھا جاتے ہوں تو یہ لگ بھگ آپ کے پانچ پرشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے پانچ پرشن اور کبھی کبھی یہ ratio سے ایک پرشن نہیں دو پرشن پوچھ دیتا ہے تو مان لیجے total ان سبھی کو اگر آپ ملا دے تو چھے پرشن آپ کے یہ ہو گئے اور اس کے بعد ایک آپ کا ڈی آئی والا topic ہوتا ہے ڈی آئی سے آپ کے کل پانچ پرشن آتے ہیں کتنے پرشن آتے ہیں پانچ پرشن آتے ہیں اگر آپ ڈی آئی کے پرشنوں کو دیکھیں گے تو اس میں percentage عوسط اور ratio یہی تین چیز پوچھتا ہے کہ پوچھ دے گا کہ 2005 کے تنگنا میں 2006 میں وردی پرتیسط کتنا تھا ایسے پوچھ دے گا کہ سبھی ورسوں کا average جو وردی پرتیسط وہ کتنا ہے average آئے کتنی ہے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی پوچھ دیتا ہے کہ 2002 اور 2005 کی آئیوں میں انپاد کیا ہے تو وہاں بھی دیکھیں گے آپ کی انہی تینوں کا یوج ہے انہی تینوں کا یوج ہے یعنی کی پانچ پرشن ٹوٹل گیارہ پرشن تو کیول ان چار ٹاپکس سے ہو گئے چار ٹاپکس کہا بھئی ڈی آئی تو یہی تینوں ہے ڈی آئی میں الگ سے آپ کو کچھ نہیں پڑنا ہے ان تینوں کو اگر آپ نے کلیر کر لیا تو ڈی آئی سمجھئے کلیر ہو گیا اور ڈی آئی کے یہ پانچ پرشن بہت مہتپور ہوتے ہیں بہت آسان آسان سے پرشن آتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے میں ایک چیز اور آپ سے بتا دوں کہ جن بچچوں نے ابھی تک ہمارے میت کے کلاسز کو دیکھا ہے تو اس چینل کے پلیلیسٹ میں جائیں اور وہاں پہ آپ کو گڑیت کی کلاسز ملیں گی پرسنٹیج جو ہے آپ لوگ جرور پڑھئے گا پرسنٹیج بہت امپورٹنٹ ہے سمپلیفیکیشن پرسنٹیج ورک ان ٹائم اور بھی بہت ساری ٹاپکس ہیں جن کو میں نے کور کرایا ہوا ہے اس کو آپ سبھی جرور دیکھیں بہت مہتپور کلاسز میں نے لیے ہوئے ہیں اس کے بعد کی سیلکسن میں اہم بھومی کا نہیں بھا سکتی ہے تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی انیوڑو کے ساتھ تکلیے جائے بھارت